بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنہ چاٹ جو کہ منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک ٹیبر سپون آئل اس میں میں ایک ٹی سپون گارلک چاپ ڈالوں گی اس کو تھوڑا سا سوتے کروں گی اس کے بعد پھر میں اس میں ایک ٹی سپون ریڈ پیپر ڈالی ہے اور میں نے ہاف ٹی سپون اس میں بلیک سولڈ ڈالا ہے اب میں اس میں دنیا پودر ڈالوں گی ایک ٹی سپون اور آدھا ٹی سپون اس میں جائے گا زیرہ پودر اب یہ سب اس میں چات مسالہ ڈالوں گی جو کہ ایک ٹی سپون ہوگا اب اپنے ٹیسٹ کے مطلبک ڈال سکتے ہیں اب اس میں آم چور پودر ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اب اس میں ہاف کپ میں نے پانی ڈالا ہے اور ان سب کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ مسائلہ کا کچھاپن ہتم ہو جائے ہلکا سا بائل آئے گا تو پھر اس کے بعد میں اس میں ایک کپ بائل چنے ڈال دوں گی اس کو اس میں مکس کروں گی تو اس کے بعد میرے پاس بائل آلو ہیں ان کو میں اپنی پسند کے پیسیز میں کٹ کے ایک کپ بیچ میں ایٹ کروں گی اور پھر میں ان کو تھوڑا سا تھنڈا کروں گی اور ایک بال میں نکال لوں گی اب میرے پاس جو بھی گرمے آپ کے پاس سیلڈ ہو وہ ایڈ کریں میں نے کچھ دو تین ہری میچے ایڈ کی ہیں ایک میڈیم سائز کا میرے پاس آنین تھا وہ ایڈ کی ہے دو میں نے اس میں مارٹر ڈالے ہیں اور میں نے ایک کھیرہ ڈالا ہے اس میں پھر میں نے دو لیمن جوس دو لیمن کا جوس ڈالا ہے اس میں تقریبا دو ٹیبل سپون بن جاتا ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے اور پھر اس میں میں تھوڑی سی دو ٹیبل سپون اس میں میں کیچپ کے ہیڈ کروں گی اب ہم اس کی اچھی سی مکسنگ کریں گے اور لیجئے ہماری زبردست چٹ پٹی کراری چارٹ تیار ہے آپ اس کو انجوائے کریں اپنے مہمالوں کے آگے سرف کریں یہ بہت بہترین ایپٹائزر ہے ہمارے گھروں میں تو یہ ڈاوڈوں کی جان ہے یہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ایزائی کے دار چٹ پٹی کراری چارٹ ہے آپ اس کو انجوائے کریں گے آپ کو اچھی لگے میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ ضرور اس کو لائک کریں شیئر کریں